اب آگے جی تکبیر تحریمہ کا بیان تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے نیت بانتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں کے نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں اس لئے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر کا مطلب اللہ اکبر اور تحریمہ کا مطلب حرام سے ہے نماز سے باہر بولنا جائز تھا نماز کے اندر بولنا جائز نہیں نماز سے باہر کھانا پینا جائز تھا نماز سے باہر چلنا پھرنا جائز تھا نماز کے اندر چلنا پھرنا ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا بات سمجھو تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جناب علی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں اس کے علماء نے لکھا ہے ہاتھ اس لئے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کے ساری دنیا کو پیچھے کر دیتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہے خالق اور بندے کے درمیان جو پردے ہائل تھے تو بندے نے کیا کر دیا ان پردوں کو اٹھا دیا اور ان کو پیچھے کر دیا کہ وہ پردے کیا ہو گئے ہیں وہ پیچھے ہٹ کے اور اب کیا ہو گیا بندے اور خالق کی ملاقات شروع ہو گئی ہے نہیں سمجھائی بات کی تو ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ پردے اٹھا دیتے ہو کہ اللہ اکبر کہ اب کیا ہے میری ملاقات ہے کس کے ساتھ میرے رب کے ساتھ اور ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے ساری دنیا کے خیالات ہمارے تماغ میں گس آتے ہیں اس وقت اور اللہ والے جب ہاتھ اٹھا کے وہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سب دنیا چلی گئی کہیں اور اب کیا ہے بندے ہو تو پھر آگے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو وہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فَإِنَّهُ تو پھر کم از کم وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نہیں سمجھائی اس لیے بندے ہو کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی حمیدنی عبدی ٹھیک ہے نا کہ میرے بندے نے میری کیا کی ہے تحریف کی ہے ٹھیک ہے نا بات نہیں سمجھ میں آئی ٹھیک ہے نا ویسے ایک ایک اس کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے جواب آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسے سے کہتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے پھر مزہ آتا ہے عشق جو نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو اللہ سے عشق کرنے والے ہیں پھر ان کے کیا ہوتی ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے نماز نماز تو کیا ہے محبوب کے ساتھ ملاقات ہے نماز محبوب کے ساتھ ملاقات ہے ایک منٹ ہے جو بچو ایک منٹ اب پھر اچھا جی تو اب آ گیا جی سوال آ گیا اچھا جی تو کہتے ہیں کہ فرض نماز کی تقبیر تحریمہ جھکے جہی کہیں تو جائز ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جب کوئی کوئی عذر نہ سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے تقبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت آپ کا کیا ہونا کھڑا ہونا کیا ہے شرط ہے تقبیر تحریمہ کہتے ہیں لیکن جو بندہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اس کے لئے شرط نہیں ہے جو بندہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے یا نیچے جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کے لئے شرط نہیں ہے جس کے لئے قیام کی وہ ہے تو اس میں سے کیا کرنا چاہیے تو وہ کیا ہوگا فرض اور واجب نمازوں میں جب کوئی عذر نہ سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان قیام سے کیا مراد ہے قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے گھٹنوں تک ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے یعنی اس طرح کھڑے ہوں آپ سوال قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض کے رات پڑھی جا سکے بقدر فرض کے رات کرنا کیا ہوگا اتنا آپ کے اوپر قیام بھی کیا ہوگا فرض ہوگا جتنی دیر میں آپ بقدر فرض کے رات کر سکتے ہو اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے بیماری ہوگی ہے کوئی اور مسئلہ دشمن ہے کھڑا ہوگے کوئی حملہ کر دے گا تو ابا کیا کرو بیٹھ کے نماز پڑھو گے لیکن بغیر کسی عذر کے ہی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ فرض نمازیں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں ایسے جی آج تھکاوٹ بہت ہے آج تھکاوٹ ہے اس لیے کیا کر لیتے ہیں جنابی علی آج تھکاوٹ ہے اس لیے کیا ہوگا ٹھیک ہے نا ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اچھا یہ تو نفل نماز میں کیا عام کا کیا حکم ہے نفل نماز میں کیا عام فرض نہیں ہے بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے سنتے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو اچھا یہ نئی بات سن لو آج آج نئی بات سن لو سنتے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بلا عذر بھی لیکن آدھا ثواب ملے گا سواب کیا ہوگا سنتے مواقعہ بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں لیکن سواب آدھا ملے گا اب آپ کو ہمارے لئے تو بڑا مزے ہوگئے اب تو ہم سنتے کیا کریں گے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں گا جب ہم فرض بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم تو سنتے بھی آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا عذر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اتنا بیمار ہے یہ بڑے سا چکر آتے ہیں بلکل گرنے والا ہو جاتا ہے کتنے سا چکر ہیں یا ایسی کوئی تکلیف بہت زیادہ ہے بیماری بہت زیادہ ہے بخار ویرہ ہے طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو یہ سمجھ رہے ہیں بات کو یا حاملہ عورت ہوتی ہے بعض دفعہ جب زیادہ عرصہ ہو گیا ساتھ آٹھ مینے ہو گئے ہیں تو وہ واقعی اس کے لئے کیا ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساتھ کرسی رکھ لے تو اس کا پکڑ کے وہ کھڑی ہو جائے کرے سجدے میں جائے گی تو سجدے سے اٹھنے کے لئے کوئی کرسی ویرہ رکھ لے یا کچھ وہ رکھ لے اس کا سارا لے کے کھڑی ہو جائے کرے اس طرح جو ہے اب آگیا جی نماز کے دوسرے رکن کراعت کا بیان یہ کراعت لفظ ہوتا ہے چھا کراعت لفظ نہیں ہوتا سن لو بچو بچو سنو 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 یہ انگریزی خان طبقے کی ایک غلطی ہے انگریزی خان طبقہ کیا کہتا ہے ہم بھی یہی کہتے تھے ہم اس کو کہتے تھے کرت کرت لفظ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کراعت لفظ ہوتا ہے اچھا کراعت لفظ ہوتا ہے کمر میں بھی سخت تکلیف ہے اگر تو نہیں وہ جھک نہیں سکتے وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز کے دوسرے رکن کراعت کا بیان کراعت سے کیا مراد ہے کراعت قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے کم از کم کیا ہے بچو ایک آیت کا پڑھنا تو فرض ہے اچھا اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے دو باتیں ہو گئی ایک آیت کا پوری نماز میں پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکھتوں اور نمازِ وطر اور سنت اور نفل تمام رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہیں نہیں سمجھائی بات کی یہ غور سے سمجھنا نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور فرض کی پہلی دو رکھتوں اور نماز وطر اور سنت اور نفل کی تمام رکھتوں میں چاہے وطر ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو اس کی تمام رکھتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے اس میں کتنے وہ ہونے چاہیے ہیں کم از کم انتیس حروف ہونے چاہیے ہیں انتیس حروف جو تین چھوٹی آیتیں اس میں کتنے ہونے چاہیے ہیں انتیس حروف جیسے الحمدو کے اندر کتنے حرف ہیں پانچ حرف ہیں حمدو میں کتنے حرف ہیں پانچ حرف ہیں تو تین چھوٹی آیتوں کی مقدار کتنی انتیس حروف ہے ایک آیت القرصی پڑھ لے تو ٹھیک ہے ایک ہی آیت پڑھ لو سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی پڑھ لو تو وہ رکت ہو جائے گی سمجھائیے یہ نہیں ہوگا تین تو پڑھی نہیں بھائی تین چھوٹی کے بارے میں اگر تین چھوٹی سے کوئی ایک آیت ایسی پڑھتا ہے جس میں کیا انتیس حروف سے زیادہ آ جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جا سکتی ہے نہیں سمجھائی بات کی وہ سمجھے ہو نا آج تک دیکھو بڑے ہو گئے ہو بڑے ہو گئے ہو لیکن مسائل نہیں آتے سمجھائیے بات کی دیکھو نا یہ فرضِ این ہے بچو مسائل کا سکھنا کیا ہے فرضِ این ہے فرضِ این ٹھیک ہے نا بڑے ہو گئے ہیں لیکن کیا نہیں ہے اب میں کہوں آر ایٹی ریٹ اور سی ایٹی کیٹ تو پتہ نہیں ریٹ کے بھی پتہ نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا کیٹ کیا کٹن تو فلان فلان جو اس کی جتنی قسم کے وہ ہوں گے نا اس کے سپیلنگز تھے فلان سب چیزیں آپ کو آتی ہوں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اب وہ ساری چیزیں تو ہمیں ساری دنگیہ کرتے ہیں ریزیوں کے ہمیں بڑے زبردست ساری چیزیں پتہ ہیں لیکن جو ہے نا انتیس حروف انتیس حرف انتیس حروف جو ہے نا چھوٹی تین آیتوں کے برابر بن جاتے ہیں حرف ہے نا حرف الحمدو میں پانچ حرف ہیں چھا الحمدو میں کہیں پانچ حرف ہیں نہیں سمجھائی بات کی سمجھو نا اچھا جی سوال 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 اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کیا سورہ فاتحہ فرض ہے فرض میں سورہ فاتحہ فرض ہے یا واجب ہے فرض میں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے واجب ہے کہ رات کرنا فرض ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے واجب ہے ہمارے نزدیک جو ہے نا کیا ہے واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے تو کہتے ہیں کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکت میں پڑھنا واجب ہے فرض نماز کی تیسری رکت اور چوتھی رکت کے علاوہ فرض نماز کی تیسری رکت کے علاوہ ہر نماز کی خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھنا واجب ہے فرض کی تیسری اور چوتھی میں سور فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا وہ سنت ہوتا ہے فرض کی تیسری اور چوتھی میں کیا ہے سور فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے کیا ہے سنت ہے کیا مطلب آپ بات میں جو کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے سمجھ آ جائے لیکن آپ لوگوں نے یہ روزانہ عادت نہیں بنا لینی ایسے مثال کے طور پہ آپ نے پہلی دو رکھتیں پڑھ لیں ہیں فرض کی آپ زہر کی چار کیا پڑھ رہے تھے زہر کی آپ کیا کر رہے تھے چار رکھتیں پڑھ رہے تھے چار فرض پڑھ رہے تھے آپ نے دو پڑھ لیں تشہود کے بعد آپ کھڑے ہوئے تیسر رکھت کے لیے اور آپ اتنی دیر خاموش کھڑے رہے جتنی دیر کہنا تین دفعہ سبحانہ ربی العالی کہا جا سکتا ہے تین دفعہ سبحانہ ربی العالی اگر کہا جا سکتا ہے فرض کی تیسری رکھت کی بات کر رہا ہوں یا چوتھی رکھت کی بات کر رہا ہوں اتنی دیر خاموش کھڑے رہے جتنی دیر تین دفعہ سبحانہ ربی العالی کہا جا سکتا ہے پھر آپ رکو میں چلے گے فوراں اسی کے بعد رکو میں چلے گے اور پھر آپ نے رکعت پوری کی اور صاحب کچھ کی اور نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا تھا سنت تھا اگر سنت چھوٹ جائے تو اس سے کیا نہیں ہوتی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اچھا نہیں ایسا کرنا نہیں سمجھائی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو اگرچہ جان کر ہی کرو جان کے کرو تب بھی نماز ہو جائے گی جان کے بھی کرو تب بھی نماز ہو جائے گی آپ کی سمجھا رہی ہے نہیں سمجھائی اچھا سوال اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے جیسے ایک بندہ نیا مسلمان ہوا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے کرات کے پڑھ لے اور جل سے جل اس پر قرآنی سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے ایک بندہ نیا مسلمان ہو گئے تو پتہ ہے نماز فرن فرض ہو جاتی ہے مزے کی بات دیکھو ذرا نماز بچوں کتنی اہم چیز ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے نا جو ہی مسلمان ہوگا اس پر نماز کیا ہو جائے گی فرض ہو جائے گی اب کوئی بندہ کہ پہلے میں نماز سیکھوں گا نا تو تب اس کے بعد نماز پڑھوں گا نا وائی آپ پہ نماز فرض ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ جیسے وہ کرتے رہیں آپ بھی کرتے جاؤ اور سبحان اللہ یا اس نے الحمدللہ پڑھتے رہو بس سبحان اللہ الحمدللہ بس اس میں سے یہ جو ہے نا قرآن فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے اور نہ سیکھنے اس وقت گنے گار ہوگا تو فرض کی رات سیکھنا اس پہ کیا ہوگا فرض ہے اور واجب کی رات اس پہ سیکھنا کیا ہوگا واجب ہے اور نہیں سیکھے گا تو بندہ کیا ہوگا گنے گار ہوگا نہیں سمجھائی ہے تو اب یہ بھی یاد رکھ لو جو میں کہتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو چوبیس گھنٹے کے مسائل نہیں آتے ہیں تو آپ کیا ہو رہے ہوتے ہو آپ گنے گار ہو رہے ہوتے ہو چوبیس گھنٹے کے مسائل اگر آپ کو نہیں آتے نا تو آپ گنے گار ہو رہے ہیں اور آپ میں سے اکثریت کا حالت میں ویسے نہیں کہتا ہوں انشاءاللہ کوئی تو ہوں گے اچھے بھی ماشاءاللہ لیکن اکثریت کا میرا جو ذاتی وہ ہے کہ آپ لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے مسائل نہیں آتے ہوں گے اکثریت میں 99 اشاریہ ناؤ ناؤ فیصد چوبیس گھنٹے کے مسائل نہیں آتے ہوں گے آپ کو اس کے لئے کیا کریں پھر اس کے لئے تصیلے بیٹی زیور لو تصیلے بیٹی سے روزانہ کیا کیا کرو چار یا پانچ منٹ اس کو پڑھا کرو روزانہ چار یا پانچ منٹ پڑھا کرو تاکہ آپ کو کیا ہو جو مسئلہ سمجھنا ہے پوچھا کرو چار یا پانچ منٹ پڑھ کے یہ سیکھو گے تاکہ آپ کو کم از کم بچو اتنا تو آ جائے کہ چوبیس گھنٹے کے مسائل تو آ جائے اس سے پہلے موت آگئی تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے پکڑنا ہو جائے چوبیس گھنٹے کے مسائل کیوں نہیں سیکھے تھے طلب العلم فریضتون علاقل مسلمن اس سے مراد یہ ہے آر ایٹی ریٹ سی ایٹی کیٹ مراد نہیں ہے طلب العلم فریضتون علاقل مسلمن سے مراد ریٹ اور کیٹ کا علم نہیں ہے چوہ بلی کا علم نہیں ہے وہ جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے نہیں سمجھے بات کو کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو ہمارے تو علماء کو بھی چوبیس گھنٹے کے مسائل نہیں آتے ہیں ہمارے تو علماء کو بھی نہیں آتے ہیں علمات کو بھی نہیں آتے چوبیس گھنٹے کے مسائل پتہ ہے آپ کو اور میں جب میں نے میں جب حضرت سویسا وآمت اللہ سے تعلق ہوا تھا اور حضرت کے اس میں سے تو میں بہتی زیور تقریباً مدرسے میں جس وقت میں آیا ہوں تو ایسی ہی سیچویشن تھی کہ تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوسرے پہلے سال کے بعد میں چھے دفعہ جو تھا نا چھے دفعہ بہتی زیور پڑھ چکا تھا اس وقت تک چھے دفعہ کیونکہ ہم نے روزانہ پڑھنی ہوتی تھی اور حضرت کو خط میں لکھ کے بتانا ہوتا تھا کہ اس صفحے تک ہم نے پڑھ لی ہے اس پہ عمل ہے یا نہیں ہے حضرت آنے نے چلائے کہ واس اور بہتی زیور معامولات کے اندر لازمی ہم نے کرنا ہوتا تھا بہتی کو دے دی وہ اتقاف میں بیٹھا پہ شاور کے اندر چھوٹیاں ہونے والی تھی تو چھوٹیاں کی اس میں سے تو میں نے حضرت کو خط میں لکھا اور جو ہے نا اس میں سے میں نے لکھا کہ وہ بہتی زیور میں نے اپنے ایک دوست کو دے دی تھی کیونکہ وہ اتقاف میں بیٹھا تھا تو میں پڑھ نہیں سکا اتنے دن پندرہ ایک دن کا عصرہ ہو گیا بیچ میں دس دن تو اتقاف کیا آگیا بیچ میں جو تھے پھر پانچھے اور شوٹیاں جو ہیں تو حضرت نے مجھے بہت ڈانٹ پلائی تھی بہت ڈانٹ پلائی یہ کیوں دیئے آپ نے آپ نے اپنے نہیں وہ کرنی تھی وہ کئی اور سے وہ کر لے تھا آپ نے کیوں دیئے ٹھیک ہے نا تو میں نے چھے دفعہ پڑھ لی تھی میمورائیس تو ہو جاتی ہے خود بخود پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے مجھے اتنی الحمدللہ بیچی زیور یاد ہو چکی تھی کہ میں اسادزہ کوئی کلاس میں کوئی بات کیا کرتے تھے تو میں کہتا بیچی زیور میں استاجی یہ مسئلہ یوں کر کے لکھا ہوئے مسئلہ یوں لکھا ہوئے فلانچ ہوئے نا اگر کوئی وہ ہو جائے تو دیکھیں تو ایسے وہ کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں ہے کہ جناب آپ کہو کہ جناب کچھ نہیں استاجی بس جب دل کیا پڑھ لی جب دل نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو پریکٹس میں لانے چاہیے علم سے مقصد ہی کیا ہے دیکھیں نا تو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اچھا تو تسیلے بہیچی زیور لو نا بچھو تسیلے بہیچی زیور لیکھو جس میں یہ کتاب نہیں ہوتی تھی بچیوں کو بچپن سے فڑھائی جاتی تھی اس لیے اب وہ پرانی بچی اس میں علی بے پے ٹے ٹے سے ساتھ لکھا ہوئے سارا علی بے پے ٹے ٹے چیزیں کیوں میں تھے گھر کے اندر گا ہوتی تھی اس کی تعلیم وہ ہوتی تھی یہ آگیا سمجھ گئے ہو اس لیے 24 گھنٹے کے مسائل سیکھنا فرض این ہے سمجھ گئے ہو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ بجائے قرآن کے پڑھ لے اور جل سے جل اس پر قرآن جیسے سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے قرآن فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے اور نہ سیکھنے میں سخت گنے گار ہوگا قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکھتوں میں مغرب اور عشاء کی پہلی دکھتوں میں اور فجر اور جمعہ اور عدین کی نمازوں میں یعنی وہ کیا کرتا ہے اونچی قرآن کرتا ہے امام پر واجب ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراوی اور وطر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے رمضان المبارک کے تراوی بھی پڑھتا ہے تو اونچی پڑھے گا اور ایسے ہی کیا ہوگا وطر بھی وہ اونچے پڑے گا اور اس میں سیاجے گا سوال کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے نماز زور اور نماز اثر میں امام اور منفرد سب کو اور نماز وطر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے منفرد کا مطلب ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے جواب زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے میرے ساتھ بندہ ہوگا اس کو کان میں پہنچ جائے اور آہستہ پڑھنے کا ادنا یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے یعنی اپنے کان میں آپ کی کیا آجائے آواز آجائے کسی اور کو نہیں پتا چل رہا ہے آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں آہستہ سوال یہ لیکن ہونٹ ہلانے ہیں میں دل میں پڑھ رہا ہوں نماز پڑھنے کے اندر دل میں نہیں پڑھنی نماز ہونٹوں سے ہلا کے پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے سمجھ آئی ہے تو ہاں اس کا خیال رکھیں کہ دوسرے کی نماز ڈسٹرب نہ ہو نماز دوسرے کی ڈسٹرب نہ ہو یہ خیال کرنا ہے سوال جن نمازوں میں آواز سے قرار کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں جہری نمازیں سمجھ آئی ہے کیونکہ جہر کی معنی زور سے پڑھنے کی ہیں جن نمازوں میں آہستہ کرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انہیں سری نمازیں کہتے ہیں سر کا مطلب کیا ہوتا ہے راز سر کا کیا مطلب ہوتا ہے بچو راز ہوتا ہے سری کا مطلب ہے راز یعنی آہستہ کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں تو کہتے ہیں اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں پڑ جائے تو جائے نہیں صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے زبان سے پڑھنا ضروری ہے آپ دلی دل میں سوچ رہے ہو کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں میں فلان چیز پڑھ رہا ہوں تو یہ اس سے کیا نہیں ہوگی آپ کی نماز